اوزو باللہ من شیطار و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافتین لیلیسز میں تمام احباب کو خوش حمدی تھی لٹس نیوز یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کوئی تین اگنٹے پہلے وہ اڈیلہ جیل میں عمران حان صاحب سے ملاقات کر رہے تھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کی جو بات ہے وقتی طور پہ یا تو بند نہیں سکی ہے یا کوئی گریٹر جو گہم ہے وہ سلسلے میں ہیں اور یہ ایک سے زائد جو ہے وہ سورسز نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور کافی سارا جو ہے وہ اس کا اگریسیف سا سگنل انہوں نے دیا ہے اگر وہ ایز خود گئے ہیں دوسری جو بات ہے وہ ہے جناب کے جو محسن نکوی صاحب ہیں انہیں یہ آرڈر دیا گیا ہے یا سٹاس دیا گیا ہے کہ بٹھائیں اور زرداری صاحب کو اور یہ نواز شریف صاحب کو ساتھ بٹھاکین کا اطاعت کریں روکمند بنوائیں اب محسن نکوی صاحب کیا بیچتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور وہ کتنے سٹرانگ آدمی ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کر دیں کہ وہ ابھی رزیدہ اللہ نہیں بنے تھے تو جب ہمارے آرمی چیف کے تھے سب دیر دورے پہ تو ان کے کانٹیجنٹ میں وہ شامل تھے سرکاری طور پہ جو ہے وہ شاید عمرے کے لیے کہے تھے تو شروع کرتے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب کی جو گیم ہے وہ تو جو ہے وہ آئے تو وہ لاہور تھے لاہور میں ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے شاید شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی جو جو لیٹس جو جس طریقہ سے یہ خبر بریک ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یا تو عارف نکوی کے تھو جو گئے ہیں یا پھر جو ہے وہ ایز خود چلے گئے ہیں اور اس میں جو ہے کچھ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ حکومت بتصادی کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے اور عیسہ حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ اب ایک جو بڑی گیم ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہنڈرڈ پلاس لوگ جیتے ہیں ان کے جو ہے بائیس تیج سیٹیں جو بنتی ہیں یا پچیس کے قریب جو سیٹیں بنتی ہیں ان کو کیسے سکور کیا جائے اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی شاید جماعت وعدت المسلمین کے ان کو جو ہے ان کے لوگ جائن کریں علی امین گنڈاپور کو شاید گو ایڈ سنگنل دیا گیا ہے وزارت اللہ سے پی پی کے لیے اگر پی ٹی آئی اپنے یہ بیس سے پچیس سیٹیں یہ سکور کر جاتی ہے تو ان کی ایک اور لینڈ مارک جو ہے وہ ایشیمنٹ ہوگی دوسرا تین لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو اور آزاد امیدواروں نے جوائن کیا اور نون لیگ نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ بھی رابطے شروع کر دی ہیں اور آخری بات جو میں تھوڑا ایڈ کر دوں موٹر بے پہ جو ہے وہ ایاز امیر صاحب کے امیوں نے بہت زیادہ بڑا اتجاز شروع کیا ہوئے اور انہوں نے دو گھنٹے پہلے جو موٹر بے بند کی ہوئی تھی اس پر پتہ نہیں کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ داندلی کے ماز پہ یہ ہے جناب کے بریشت تیمور کا علکہ ملتان میں ان کو دائی سو بوٹوں سے بے آ رہے ہیں وہاں پہ پچیس آدار بوٹ جو ہے مسترد ہوئے ہیں اسی طریقے سے کئی علکے ایسی ہیں جہاں پہ پاندلہ سے بیس آدار بوٹ جو ہے وہ ان کو مسترد کیا گیا ہے کئی آروز جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طرف تو دوپلیکیٹ جو ہے انہوں نے سائن کر دیئے فائم فارٹی فائف اور بعد میں صافیوں کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ہمیں یرگمال بنایا گیا ہے اس صورتحال کو پیش نظر رکھتی ہوئے جو ہے کنسنسس پہ پہنچ جاتے ہیں عمران خان صاحب اور زرداری صاحب تو پھر جو بڑی عجیب وہ قریب بات تو ایک انہوں نہیں ہوگی لیکن ابھی تک یہ بھی بڑی بات انہوں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر زرداری صاحب سے ملاقات بھی کر دی چونکہ وہ ان سے ملاقات ہی نہیں کرنا کیا رہے تھے تو اس صورتحال کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جو ڈیولیپمنٹ نے آئیو سنڈ بارٹس ہیں لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ جو یہ الیکشن ہوئے ہیں تاریخ کے بدترین اور متنازہ ترین الیکشن ہوئے ہیں اس میں جتنا مجرمانہ فیل جو مجرمانہ جو کردار الیکشن کیشنا نے ادا کیا ہے شاید ہی کسی نے اس بارے میں کیا ہو ابھی تک جو بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ان چیزوں کو دیفنڈ کر رہے ہیں جبکہ ان کے درجنوں کے حساب سے یرمال بنے ہوئے تھے ان سے زبردستی رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کرائے گئے اور اہزاروں کی تعداد میں جالی فارم فارٹی فائیو بنائے گئے اور درجنوں کی تعداد میں جالی فارم جو فائنل رزلٹ شیٹیں بنائے گئے ہیں اور جو لیٹس ایفارمیشن ہے کراچی میں جو ہے سات سیٹیں صرف کراچی میں پی ٹی آئی کی چھین کے ایک پی پرس بارٹی کی اور چھے پی ٹی آئی کی چھین کے جو ہے وہ ایمکو ایم کے حوالے کی گئے ہیں تو یہ صورتحالہ اپ ڈیٹ ہے اور اس اپ ڈیٹ کو ہم اس بارے میں شاید صبح ہونا کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آیا واقعی زرداری صاحب وہاں پہ کہیں اور واقعی ان کی ڈسکیشن ہوئی ہے چونکہ اس میں جو ہے یہ ایک تھوڑا سا انقلابی سا کام ہے آن دی پارٹ آف آسف علی زرداری اور عمران حان تو آیا یہ کسی جو ہے وہ ایز ای میڈییٹر گئے ہیں کوئی صلح کرانے کے لئے گئے ہیں یا ڈھرک ڈیل کرنے کے لئے گئے ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ